نمازکار کسان بھائیوں سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل تھاکڑ اگری کلچر میں کسان بھائیوں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ جب ہماری سوایبین کی فصل میں پھلیاں بننے کا سمیں آتا ہے تو اس سمیں پر ہمیں کون کون سے ایسے جروری کام کرنا چاہیے جس سے کہ ہم اپنی سوایبین کی فصل سے زیادہ سے زیادہ پیداوار نکال سکتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو تین ایسے موکے کام بتانے والے ہیں جو آپ کو آپ کی سوایبین کی فصل میں پھلیاں آتے سمجھ کرنا ہے اگر آپ وہاں تینوں کام اپنی سوایبین کی فصل میں کرتے ہیں تو آپ اپنی سوایبین کی فصل سے تیس سے چالیس پرسنٹ زیادہ پیداوار نکال سکتے ہیں تو پوری جانکاری کے لیے آپ اس ویڈیو کو انتے تک دیکھئے اور ویڈیو سر کرے اس سے پہلے جو بھی کسان بھائی ہماری چینل پر پہلی بار پتا رہے ہیں ان سے میرا ایک ہی نیوہ دن رہے گا یہ چینل کو سب سے پہلے آپ نیچے سکرین پر دیئے لالک سرو کے سبسکرائب بٹن کو دبا کر چینل کو جلدی سے جلدی سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی اس کے پاس میں ایک گھنٹی کے نیسان کو بھی اول پر دبا دیجئے جس سے کہ آگے بھی جب ہم نیا ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کا نوٹیپیکیسن مل جائیں اور آپ سمجھ پر اس ویڈیو کو دیکھ پائیں کسان بھائیو جانکار اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا اب بات کرتے ہیں سویبین کے بارے میں تو اجکتر سیتروں میں سویبین کی فصل میں پھلیاں بننا شروع ہو چکی ہے تو ایسے میں بہت سارے کسان بھائیو کے کمنٹ بھی آتے ہیں کہ سویبین کی فصل میں جب پھلیاں بنتی ہے تو اس سمجھ پر کون کون سے اسپری یا پھر کون کون سا خاد ڈالنا چاہیے تو اب اسی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو جن جن کسان بھائیو کے سویبین کی فصل میں پھلیاں بن رہی ہے وہ کسان بھائی اپنے سویبین کی فصل میں پہلا کام کریں این پی کے جیرو باؤن چوندیس کا اسپری پھلیاں بنتے سمجھ فصل کو فاس پورس کی کافی زیادہ آف سکتا ہوتی ہے تو آپ اس سمجھ پر این پی کے جیرو باؤن چوندیس کا اسپری کریں جس سے کی این پی کے جیرو باؤن چوندیس کے مادیم سے فاس پورس کی بھی پورتی فصل میں ہو جاتی ہے ساتھ ساتھ پوٹاس کی پورتی اشٹرا اس کے ساتھ میں ہو جاتی ہے تو وہ کافی زیادہ فائدہ من آپ کے سویبین کی فصل کے لیے رہتا ہے تو اگر آپ اس اسٹیج پر این پی کے جیرو باؤن چوندیس کا اسپری کرتے ہیں تو آپ کے سویبین کی فصل میں پھلیاں گرنا بھی بند ہو جائے گی ساتھ ساتھ پھلیوں میں دانہ براو کا کام بھی کافی اچھی طریقے سے ہوگا جس کے پرنام سروب دانہ بڑا آکرسک اور چمکلہ نکلے گا اس کے علاوہ دوسرا کام آپ کو کرنا ہے بوران کا اسپری بہت ساری کسان بھائی سویبین کی فصل میں بوران کے مہتوں کو نہیں سمجھتے ہیں لیکن بوران کا اسپری کرنا سویبین کی فصل میں کافی زیادہ اوسک ہوتا ہے اگر آپ اپنے سویبین کی فصل سے اچھی پیداوار لینا چاہتے ہیں تو آپ کو بوران کا اسپری کرنا ہی پڑے گا تو بوران کا اسپری آپ این پی کے جیرو باؤن چوندیس کے ساتھ میں مکس کر کے کر سکتے ہیں بوران کا اسپری کرنے سے پھلیاں چمکدار بنتی ہیں پھلیوں میں دانہ براو اچھی طریقے سے ہوتا ہے پھلیوں میں پروٹین کی مہترہ دانے میں پروٹین کی مہترہ اچھی طریقے سے بھراتی ہے تو اسی کے پرنام سے روپ دانہ بڑا بنتا ہے آکرسک بنتا ہے اور چمکلہ بنتا ہے اس کے علاوہ تیسرے کام کے بات کریں تو تیسرا کام آپ کو کرنا ہے ایک کیٹ ناسک کا اسپری کیونکہ پھلیاں بنتے سمجھ کئی پرکار کی ایلیوں کا اٹیک ہو جاتا ہے جس سے وہاں ایلیاں آپ کی سوایبین کی پھلیوں کو کارتی ہے جس سے پھلیوں کی سنکیا پودے پر کم ہو جاتی ہے تو آپ کسی بڑیا کمپنی کی کیٹ ناسک کا اسپری اپنی سوایبین کی پھصل پر کر سکتے ہیں کیٹ ناسک کا اسپری بھی آپ ان دونوں کے ساتھ میں مکس کر کے کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ان کے مہترہ کی تو آپ اگر این پی کے جیرو باؤن چوتیس کا اسپری کر رہے ہیں تو ایک کلو گرام پرتی اکڑ کے حساب سے ان پی کے جیرو باؤن چوتیس کا اسپری کریں ساتھ ہی بوران کی بات کریں تو بوران آپ دیسو گرام پرتی اکڑ کے حساب سے اسپری کریں اس کے علاوہ اگر آپ کیٹ ناسک کے روپ میں پروپنپو سائپر میترین لے رہے ہیں تو آپ چالیس ایمل پرتی پمپ کے حساب سے اور چار سو ایمل پرتی اکڑ کے حساب سے اس کا اسپری کریں اس کے علاوہ اگر آپ سیجنٹا الیکا کا یوج کر رہے ہیں تو آپ آٹھ ایمل پرتی پمپ اور اسے ایمل پرتی اکڑ کے حساب سے یوج کر سکتے ہیں اس کے لاؤہ کوراجین جیسے کیٹناسا کا اسپری کر رہے ہیں تو کوراجین کا ڈوز آپ چار سے پانچ ایمل پرتی پمپ اور چالی سے پچاس ایمل پرتی اکڑ کے حساب سے رکھ کر اسپری کر سکتے ہیں کسان بھائیوں اس ویڈیو میں بس اتنی جان کری تھی امید کروں گا آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تنیواز جائے جوان جائے کسان